موسیقی دوستو احباب تک اس ویڈیو کو پہنچائے اور آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اس کی طرف اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں یعنی سابقہ انبیاء پر نازل شدہ جو وحی ہے ان پر ایمان لانا اجمالاً ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اس پر تفصیلاً ہے کیونکہ قرآنی کتابوں کے تعلق سے یہ بات واضح ہے کہ وہ تحریف شدہ ہے لہذا ان پر اجمالاً ایمان لانا واجب اور فرض ہے یعنی یہ ساری کتاب اللہ کی جانب سے ہے ہمیں اس بات کا یقین رکھنا ہے دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب یعنی قرآن مجید پر بتفصیل ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے اس میں دوسری چیز ہے آخرت آخرت کا لفظ یہ ایک جامع استعلاح ہے جس میں کئی طرح کے عقائد شامل ہے مثلاً مرنے پر انسانی زندگی کا کلیتاً خاتمہ نہیں ہو جاتا یعنی مر گئے بس خلاص اب کچھ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اٹھایا جائے گا پھر اس سے اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا لہذا وہ اس دنیا میں ایک غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے بلکہ وہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے یہاں جواب دے ہے موجودہ نظام کائنات عبدی نہیں بلکہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا پھر اللہ رب العالمین ایک دوسرا عالم پیدا کرے گا جس میں تمام فوج شدہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے گھٹا کرے گا اور فردن فرادن ہر ایک سے اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا یہ آخرت میں داخل ہے اب جو لوگ اس پر صحیح طریقے سے ایمان لائیں گے وہ اللہ رب العالمین ان کا فیصلہ جنت کے لیے کرے گا اور جو لوگ اس پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ رب العالمین ان کا حساب خوب کرنے والا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسی طرح جڑے رہیں پروگرام سے اور ان ساری چیزوں کے بارے میں سیکھتے رہیں ہم عقیدے کے باب میں یہ ساری چیزیں آپ کو سکھا رہے ہیں آپ سنیئے جانئے سمجھئے اور ضرور بھی ضرور اس پر عمل کیجئے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی جنازے کی اتباع کے تعلق سے کہ جنازے کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے اور جنازے میں شریک ہونا چاہیے یہ سنت ہے بعض بھائیوں نے سوال کیا کہ کیا جنازے کے آگے پیچھے دائیں بائیں چل سکتے ہیں یا صرف پیچھے ہی چلنا ہے تو حدیث دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمان ہے سنا نبی داود کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار آدمی جنازے کے پیچھے اور پیدل لوگ آگے پیچھے دائیں بائیں جنازے کے قریب قریب چلیں گے تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں بھی چلنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کئی روایتوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم یہ آگے چلا کرتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر یہ آگے چلا کرتے تھے اور بعض لوگ پیچھے چلا کرتے تھے دائیں بائیں ہر جگہ سے چلتے تھے لہذا کہیں پر بھی آپ ہو جنازے کے قریب رہیں اور ساتھ چلیں لیکن جنازے کے پیچھے چلنا یہ دلائل کی روح سے افضل ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے قبر پر بیٹھنے کے تعلو سے بہت سارے لوگ ہمارے آئیسے ہیں جب قبرستان جاتے ہیں جنازے کی تدفین کے لیے دفن کرنے کے لیے تو پھر وہ قبروں کا خیال نہیں کرتے جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے کئی قبروں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یاد رکھئے گناہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کسی شخص کا آگ کے شولے پر بیٹھنا اور پھر اس شولے کا کپڑے کو جلا کر کے جسم کی جلد کو جلا دینا اور خال تک پہنچ جانا خیر لہو من ایجلیس علا قبری یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے اللہ اکبر کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہی کہ آپ کا قبر پر بیٹھنا یہ نہ دیکھنا کہ قبر ہے یا کیا ہے بس بیٹھ جانا یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ آگ کے شولوں پر بیٹھو اور آگ کا شولہ ایسا خطرناک ہو کہ وہ آپ کے کپڑے کو جلا کر کے آپ کی جلد تک کو جلا دے یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس قبر پر بیٹھے لہذا ناظرین آپ سے گزاری شہر ریکویسٹ ہے کہ جب بھی قبرستان جائیں تو اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ جہاں پر بیٹھ رہے ہو وہ قبر ہے یا نہیں ہے یا بیٹھنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے ضرور دیکھ کر کے بیٹھیں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق دے آمین دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں